دوستو آج کے جوانے میں موبائل فون لوگوں کے جیون کا عیم عصہ بن گیا ہے لوگ کئی گھنٹے موبائل کی سکین پر بتا سکتے ہیں موبائل تو سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں اس نے لوگوں کے کام کو بھی آسان کر دیا ہے لیکن کسی بھی موبائل میں سب سے جرور ہی ہوتا ہے اس کا سیم کارڈ جس کی مدد سے موبائل میں نیٹورک کول میسیج اور انٹرنیٹ چلتا ہے اگر آپ نے کبھی سیم کارڈ کو دیان سے دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم کارڈ سائیڈ سے کٹا ہوا ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سیم کارڈ ایک سائیڈ سے کیوں کٹا ہوتا ہے گائز نہیں پتا تو کوئی بات نہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا دراصل بھارت سمیت دنیا بار میں کئی ٹیلی کوم کمپنیاں ہیں جو سیم بناتی ہیں یہ سبھی سیم کارڈ سائیڈ سے کٹے ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ شروعات میں جب یہ سیم کارڈ بنے ہوتے تھے تو یہ سائیڈ سے نہیں کٹتے تھے لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب پہلے سیم کارڈ نورمل بنتے تھے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کو سائیڈ سے کٹا جانے لگا دراصل آپ کو بتا دے کہ جب سیم کارڈ چکور ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو یہ سمجھنے میں پریشانی ہوتی تھی کہ سیم کا سیدھا اور اُلٹا اس سے کون سا ہے ایسے میں لوگ کئی بار سیم کو اُلٹا ڈال لیتے تھے اس وجہ سے اسے بعد میں نکالنے میں پریشانی ہوتی تھی اور کئی بار تو ایسا کرتے کرتے سیم بھی خراب ہو جاتا تھا اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ٹیلیکوم کمپنی کو سیم کے ڈیزائن میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے بعد کمپنیاں سیم کارڈ کو ایک کونے سے کٹنے لگی اور اس کٹ والے کونے کی وجہ سے لوگوں کو موبائل فون میں سیم لگانے اور نکالنے میں آسانی ہونے لگی اور تبی سے اسی کارڈ کی وجہ سے سیم کارڈ کو ایک کونے سے کٹا جانے لگا گائز ایسی مور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے لائک سیئر اور سسکرائب کر دیں